حالو دوستو نوشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج فر آپ کے سامنے ہیں بہترین کیس لے گیا ہوں یہ ایسا کیس ہے جس میں سب سے زیادہ پشو کی موت ہوتی ہے اور یہ موت کو کس طریقے سے بچایا جاتا ہے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو یہ کیس کیا ہے یہ میں پوری طریقے سے آپ کو آڈیو آڈیو یہ دیکھیں بیٹھ گئے اور بیٹھن کے بعد کیا چیز ہے یہ آپ میری آپ اوڈیجنل آواز ہوئی ہے تو رائٹ سائٹ جا رہا ہے ایدھر کو گھوم پہ جانا تو لیپ سائٹ جا رہا ہے یہ یہی اصلی کہانی ہے یہ ایسا ہاتھ ڈالا گئی تو پڑھا تھا ایسے ایسے ہوگا بس ایسے رائٹ اور ایسے لیپ اب دھیر ایسے اس کو پکڑ دو یہ ہاتھ ڈالا گئی آپ تو یہ کیس تھا ایوٹرین ٹورسن ایٹرین ٹورسن کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں فیل کنڈیچن میں کس طریقے سے ڈائیگنوزز کیا جاتا یہ میں بتا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ کی ڈائریکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھ کی ڈائریکشن کو ہم دیکھتے ہیں ایک طرف رائٹ سائیڈ جاتا ہے ایک طرف لیپ سائیڈ جاتا ہے یہی بڑی بیوٹی یہی خوبصورتی ہے یہ ہاتھ ہم سب سے پہلے پرویجائنل دیکھتے ہیں سمٹمز کے آدھار پر کے سمٹمز کیا تھے اس کے سمٹمز تھے کہ پچھلے تین دن سے یہ بیانے کی کوشش کر رہی تھی بچہ دینی کوشش کر رہی تھی اٹھنا بیٹھنا کر رہی تھی بیٹھ کے درد لیتی تھی چارہ نہیں کھا رہی تھی اور لوکل پیراویٹس کے دوارہ بتایا گیا تھا کہ یہ بیانے سکتی جو کہ اس کے بچے دانی میں البیٹ لگا پلٹا لگا تو یہ دیکھئے پوری ٹیم ہے ان کو بتا رہا ہوں بتانے کا مقصد ہے کہ پرشورچی قصہ بگیان میں لوگ سمجھیں جانے اور اس بیماری میں جو بیمار ہی نہیں ہے کنڈیشن اس کنڈیشن کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے یہ میں نے ان کو بتایا یہ دیکھی ٹورسن ہے رائٹ سائیڈڈ ہے میں ان کو بتا رہا ہوں اب ہم پر ویجائنل کے بعد پر ریکٹل دیکھیں گے گوبر کی جگہ ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ بہنس کا بچہ جیویت ہے نہیں ہے جنرلی ٹورسن میں بچہ جندہ نہیں ملتا ہے یہ دیکھیں اب اس میں الٹے سیدھے پلٹے اگر کسی ڈاکٹرز کے دوارے پیراویٹس کے د دیکھیں گے تو یہ بہنس کی موت نشید ہے یا بہنس دودھ نہیں دے گی یہ دیکھیں کتنا جور یہ مار رہی ہے بیانے کا لیکن چونکہ اس میں فانسی لگ رہی ہے اس میں پلٹا لگانا پڑے گا اس کو کھولنا پڑے گا چونکہ یہ بچے دانی اپنے ایکسس پر گھوم گئی ہے تو یہ سب سے پہلے ہم کچھی جگہ کا چین کرتے ہیں نیچے اگر کوئی بھی مٹی کوئی اینٹ ہے کوئی روڑی ہے کوئی بجر فٹ ہے اس کو ہٹایا جاتا اور ہٹانے کے بعد اس کو یہاں سے بٹھا سب سے پہلے اس کو بٹھانے کا پیراس کرتے ہیں یہ دیکھیں اگلی ٹانگ میں رسی باندھیں گے اس کو موڑیں گے اور یہ پچھلی ٹانگ میں لے کے جائیں گے یہ طریقہ ہے بٹھانے کا طریقہ جب پشو بیٹھ جائے گا تو پشو ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں پشو کو بٹھایا یہ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے پشو بٹھانے پر اٹھیں گے اور پیچھے سے اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے کس طریقے سے ہم اس کا علاج کر پائیں کس طریقے سے ہم دیکھ پائیں یہ دیکھیں گے یہ کیا ہے یہ بلکل بٹھا لیں اور بیٹھنے کے بعد ایک تختہ لنگے اور اس تختے کا یہاں پر استعمال کریں گے اور اس تختے کو لگانے کے بعد کھولیں گے یہ لائیو ویڈیو ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یوٹرین ٹوٹسن کو کھولنا ایک کلا ہے ایک آٹھ ہے جو بہت آسانی سے کھولا جا سکتا ہے کہیں بھی کوئی پرولم نہیں آتی ہے اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کون سی سائٹ کو پلٹا لگانا ہے یہ دیکھئے گجرات سے مدبردیس سے یہ سارے بچے ہیں جو کچھ لوگ اس میں ڈگری کر رہے ہیں کچھ لوگ ڈپلوما کر رہے ہیں سب اچھی انسٹیٹوٹ سے پڑھ کر آتے ہیں اور جانتے ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیلڈ میں جو ہم چھٹکی وجہتے ہیں ٹوٹسن کھولتے ہیں کس طریقے سے ٹوٹسن کھولتا ہے تو مدبردیس میں ٹوٹسن سے کسی کی بحث نہ مرے گجرات میں نہ مرے کسی بھی اسٹیٹ میں ٹوٹسن سے بحث نہ مرے میں کسانوں کو ٹوٹسن کا سکاتا ہوں ڈیری مالک کو ٹوٹسن کا سکاتا ہوں بتاتا ہوں اور یوٹیوب پہ ڈالنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ یہ لینے پا رہے ہیں تو کم سے کم ٹوٹسن کو سیکھ پان جان پائیں یہ دیکھئے آگے کے پیچھے آگے پیر باندے اور پیچھے کے پیر باندے اور یہاں سے یہ تختہ لیا چھوٹا سا تختے نے اس بہنس کی جان کو بچایا ہے یہ پلٹا ہے اور اس کو چھوٹے سے تختے کے دورہ اس کو بچایا جا گیا بلکل کوک کے اوپر رکھتے ہیں بلکل فلین کے اوپر رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یوٹرس اس کی فکس ہو جاتی ہے یوٹرس کو ہم روک لیتے ہیں اور جب یوٹرس رک جاتی ہے اور جب بحث کو پلٹا مارتے ہیں تو ٹوٹسن کھل جاتا ہے ٹوٹسن روٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہ بحث برکو ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اب ہم یہاں سے دبا رہے ہیں اور پیچھے سے ہم اتر سے پریشر دے رہے ہیں اور یہاں سے ایک جھٹکے میں پلٹا مار رہے ہیں یہ دیکھئے یہ 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 پلٹا لگا یہ پلٹا لگیا یہ بہتین طریقہ پلٹے کا آپ نے دیکھا اور یہاں سے اس کے پیر ابھی نہیں کھول لے ہیں اب ہم یہاں سے چیک کریں گے کہ آخر اس کا ٹوٹسن کھلا یا نہیں کھولا یہی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں سمجھ لیں جان لیں ایک ہی پلٹا لگانا ہے دوسرا پلٹے کو آپ کو نہیں لگانا ہے پہلے چیک کریں گے کہ کھلا یا نہیں کھلا ایک پلٹے میں 90 ڈگری کھولتا ہے 90 ڈگری کا اس میں ٹوٹسن تھا یہ دیکھئے اب ہم اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں یہ پرویجائنل ہاتھ ڈالیں ویجائنل کے جگہ ہاتھ ڈالیں اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹسن کھلا یا نہیں کھلا یہ دیکھئے یہی چیزیں ہیں جو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں یہ دیکھئے بس کھل گیا تورسن کھل گیا یہ جیسی ہلکا سا پلٹا ادھر کو لگے گا ایک دم متیڑی آ جائے گی ایک دم باٹر بیک آ جائے گا ایک دم پاری کی تھیلی آ جائے گی یہ بڑی باتیں ہیں تو تورسن کو کتنی آسانی سے کھولا گیا یہ آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے تورسن کھلتا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈسچارڈ جائے گیا بلکل بہترین ڈسچارڈ جائے گیا کوئ بہس کھڑی ہو جاتی ہے اپنے اپی کھڑی ایک پلٹے میں ایک بار روٹیٹ کرنے کے بعد یہ پورے باٹر بیگ آ گیا اور باٹر بیگ آنے کے بعد یہ یہاں سے ہم اس کے پیر کھولیں گے اور پیر کھولنے کے بعد بہس کھڑی ہو جائے گی اور کھڑی ہو کے تورنت چارہ کھانے لگے گی یہ بڑی باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے ہیں آپ کو دکھائی دیں یہ ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اس سے پہلے ہم نے چار سے پانچ لیٹر فلوٹ دیا ہے انالجسک د دیا اور یہ دیکھیں بہس کھڑی ہو گئی اب اس کو ہم پھر فلوٹ دیں گے پھر اس کو اسٹیبل کریں گے پھر اس کو صحیح کریں گے اور اپنے آپ یہ بچہ دے دے گی اگر اپنے بچہ نہیں دے گی تو یہ بچہ اس کا نکالنا اب ہم کھڑے ہو کے بھی اس کو چیک کریں گے لائی فیٹس نہیں تھا ڈیڈ فیٹس ہے اس لیے اس کو نکالنا پڑے گا نکالنا چاہیے اور ایک سے دو گھنٹے کے بعد نکالنا چاہیے ترنٹ ٹوٹسن کھولنے کے بعد اس کا بچہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے پشو کی مٹی و در کو کم کیا جا سکتا ہے چونکہ شوق میں آ جاتی ہے پشو کو پلٹا لگنے کے بعد اور ڈائریک دیکھیں پورا ہاتھ میرا اندر چل گیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں ترنٹ اس کا بچہ نکالنے کی پھر کرتے ہیں اس سے پشو کو نقصان ہوتا ہیں اب اس کو آپ کو فلود دینا ہے انالزین سکتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بچہ نکالنا یہ پوری طریقے سے ہم بچے کو اپروچ کر رہے ہیں موہ میں میں نے ہرڈ ڈال دیا یہ بچے بلکل ڈیڈ ہے پوری طریقے سے اب ہم نے ڈیسزین لیا کہ اس کو ہم ویٹ and واش کریں گے فلود دیں گے اور اس کے بعد ہی بچہ نکالنے گے اور اس کے بعد یہ بحث پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی تو یہ جو بچے تارسن دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ہم نے سیکڑو بحثوں کی رہتا اور محسٹی کو لوگ کہتے ہیں کدھر کو پلٹا مارنا میں کہتا ہوں 99% رائٹ سائیڈ ٹوٹسن ہوتا چونکہ رائٹ سائیڈ میں رومن نہیں ہوتا ادھر کی جگہ خالی ہوتی ہے تو ہمیشہ روٹیٹ جو ہوتا ہے فیٹس رائٹ سائیڈ کو ہوگا اور رائٹ سائیڈ کو فیٹس پر روٹیٹ ہوگا تو رائٹ سائیڈ کو یہاں کو پڑل یہ دیکھیں پورا رسچارج ہے پورا کھل گیا کہیں کوئی پرولم نہیں ہے یہ بھولتے گئے اس کے بعد ہم انہوں نے اس کو یہاں پر باندھ رہے ہیں آپ دیکھئے پورا جو ہمارا دارو مدار ہے یہ دیکھیں پورا دارو مدار ہے پشو کو سرکشت طریقے سے بچے کو نکالنا اور پشو کی جان کو بچانا یہ دیکھئے دوہ لگتے لگتے رات ہو چکی تھی فلو لگاتے لگاتے رات ہو چکی تھی بلکل پوری طریقے سے بحث نور مل ہو گئے جو بحث تین دن سے چارہ نکھا رہی تھی وہ طرح چارہ کھانے لگی یہی بیوٹی یہی خوبصورتی ہے طورسن تو اور لوگ بھی کھول دیتے چار چھے پلٹے مارتے لیکن محس کا نقصان ہو جاتا ہے بہت ہی چھٹکی بجاتے ہو طورسن کھولا جائے چھٹکی بجاتے ہو بچہ نکالا جائے اگر یہ چیزیں نہیں آتی ہے تو پشو کی جان کو بچانا مشکل ہے پشو کی جان تب بچ سکتی ہے جب آپ کو نولیج اور نولیج تب ہو سکتی جب آپ نولیج حاصل کرنے کے لیے پریاست کریں گے جس نے بھی پریاست کیا اس کو نولیج ملی تو میرا آپ سبھی لوگ سے انرود ہے کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرو گے تو پشو جی کس سا بگیان میں ایک کوبال آگا ایک کرانتی آگیا اور جس نے کرانتی آگیا تو ہم کو پشو مالک اور دیس کی جنتہ بہت اچھے نظر سے دیکھے گی اچھے ایسپیکٹ سے دیکھے گی کہ ہمیں کچھ چیزیں آتی ہیں اور چھٹکی بجاتے ٹھیک کر دیا جاتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں بہت بڑیاں سے کام نہیں آتا ہے تو آپ اندر سے گلٹی فیل کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس طریق تین دن سے اس نے چاہرہ نہیں کھائتا اور یہ چاہرہ کھانے لگی بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنے باد آدھا